ساری دنیا بلکہ پورے پاکستان اور سندھ میں یہی کہنا ہے کہ ہمیں مل جل کر اس وبا سے لڑنا ہے اپنے حفاظتی تدابیر کرنی ہے اور اپنی فیملی اپنے خاندان اور سب کے ساتھ ڈسٹنس رکھیں ملنا ملانا فون پہ اور دوسری طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن جتنا ہم احتیاط کریں گے اور آئیسولیٹ کریں گے گھر میں اس سے زیادہ ہماری گھر دیکھیں جی کرونا کے حوالے سے اتنا عرصہ حضر گیا ہے اور ساری دنیا برشمول ہمارا ملک اور ہمارا صوبہ سارے لوگ ہی اس سے افیکٹیڈ ہوئے لیکن خواتین کا تو سب سے زیادہ کیونکہ عورت جو گھر میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے گھر بھی سنبھال رہی تھی ہو تو گھر سے باہر بھی ورکنگ اومین ہے اس کو تو مردوں سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کیوں کہ اس کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے اپنے ہزمنٹ کو بھی دیکھنا ہے گھر کو دیکھنا ہے گھر کو سینیٹائز کرتی ہوں میں کچن اپنا سنبھال رہی ہوں میں گھر اپنا سارا دیکھ رہی ہوں اس کے علاوہ باہر کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ اور سیاستدان تو ٹرپل سے زیادہ ان کا کام آہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے حوالے سے بھی خود کو بچا رہے ہیں تو خواتین کے لیے تو یہ بہت زیادہ مشکل حالات ہیں لیکن پھر بھی ہم اس چیز سے نبردازمہ ہو رہے ہیں یقین مانے جو صرف دو تین دن تھے جو لوگ ڈاؤن تھا جو اعلان کیا وزیر ایالہ سن نے تھوڑا ساتھ بہت اس کراچی میں یا بڑے شہروں میں اس کا پابندی ہوئی میں جب یہاں سے نکلی ہوں اور جب کہا کہ جائیں اپنے اپنے علاقوں کی طرف میں پہنچی میں پورے راستے دیکھتی آئی لوگ باہر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں مزے سے کوئی انتظامی طور پر پابندی نہیں تھی لوگوں نے کسی بھی حوالے سے اس کو سیریس لینا مخیر حضرات نے جہاں میں نے مختلف انجیوز سے رابطہ کیا مخیر حضرات نے جو کچھ ہمیں دیا کچھ کی صورت میں ہم نے اپنے طور پر کیا گورنمنٹ لیول پر اپوزیشن کو تو کچھ نہیں ملا خاص طور پر جی ڈیا کی طرف سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کچھ نہیں بلا جو ورکنگ وومن ہے نا وہ صرف ہم ایم پی ایس یا سیاستدان نہیں ہیں عورت ماچز فیکٹری میں بھی کام کرتی ہے عورت چوڑیوں کے کارخانے میں بھی کام کرتی ہے عورت ہر جگہ پہ ورکنگ وومن ہے جو جاتی ہے کام کرتی ہے پالرز میں کام کر رہی ہیں شاپنگ سینٹرز میں کام کرتی ہیں کہاں کہاں نہیں خواتین اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے اپنے گھر کے ساتھ دے رہی ہوتی ہیں سب کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے ان کے حالات بہت قراب ہو گئے ہیں جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہے ہیں یا ہم پڑھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ انہوں نے گورنمنٹ نے تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں کیا کوئی چینل وائز یا کچھ کے لوگوں کو بتایا جائے اپنے طور پر سب کر رہے ہیں موٹیویٹ یہ ہے کہ ایسی بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے جس سے بچنا ہے احتیاطی تدابیر کرنی ہے گھر میں گھر سے باہر اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اپنے جتنے بھی کام کرنے والے ان کو اسی حساب سے رکھا کہ وہ بھی احتیاط کریں ہم لوگ کہہ رہے ہیں گھر کا کام خود کرتے ہیں ہر چیز کھانے پینے کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط ہو رہی ہے اور ان تمام چیزوں کو ایک گھر کی عورت ہی دیکھ سکتی ہے وہی اور وہی ہم لوگ بھی کر رہے ہیں ڈبل ٹرپل کام بڑھ گیا لیکن یہی ہمارے بچوں کی ہمارے خاندان کی صرف سندھ گورنمنٹ کی میں بات کریں کیونکہ میں سندھ سے وابستہ ہوں میں سندھ اس امیل کی ممبر ہوں سندھ حکومت نے اس وقت تک اگر کچھ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے اجلاس کال کر لیتا جو کہ آج ہمارے کہنے پر کچھ ایسا نہیں ہے خدا کا واسطہ ہے میں آپ کے چینل کے توسط کہہ رہی ہوں غریبوں کے لیے کچھ کرو امیروں کے لیے تو آپ کے سب پریویٹ ہسپیٹلز میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کر اپنا علاج بھی کرا رہے ہیں ان کو ہر طرح کی سہولت نہیں دی غریب کو کیا مل رہا ہے غریب ہسپیٹلز میں انٹر نہیں ہو سکتا اس کو بیڈ نہیں مل رہا اس کو آئیسولیشن میں تو ان کو وہ صفائی نہیں مل رہی نہ ان کو کھانا ملنا ہے نہ خوراک مل رہا ہے ساری دنیا بلکہ پورے پاکستان اور سندھ میں یہی کہنا ہے کہ ہمیں مل جل کر اس وابا سے لڑنا ہے اپنے حفاظتی تدابیر کرنی ہے اور اپنی فیملی اپنے خاندان اور سب کے ساتھ ڈسٹنس رکھیں ملنا ملانا فون پہ اور دوسری طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن جتنا ہم احتیاط کریں گے اور آئیسولیٹ کریں گے گھر میں اس سے زیادہ ہماری بیتری